اسلام علیکم دوستو آج ہے گراس پہلی ایڈی ایس کی کلاس نمبر ٹین اور آج ہم نے کیا کرنا ہے جی کلاس نائن تک ہم نے بنایا تھا اور آج ہم نے کلاس ٹین میں کرنی ہے سلو موشن یا سلو مو جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاکر یا اور بھی جو ریلز بغیرہ بناتے ہیں تو وہ سلو موشن انیسا لفظ سرا هي، اگل آئی فون solchen کے اندر ایک آپشن سلو مو اور بھی یہ واپشن hani سلو مو ہیں تو سلو مو سے کیا ہوتا ہے کہ بیوڈیو کے نارمل چیار ہو較 لگا سلو سلو جائد ہے دی اسل آر بھی ہوتا ہے میررلیس میں بھی ہے بھی یہ سلو مو ہیں لیکن ان کے لئی سلو مو ہیں وہ بہت سوموت ہوتے ہیں تاگہ ہم بھی جو ویڈیو تھی شب öld کرسکتی ہیں تو میں نے بھی ایک کلپ سامنے ایک رکھا ہوا ہے اس کو میں ہم سلو مو کرتے ہیں اور سلو مو کرنے کے لیے سب سے اگر آپ کے بہترین یہ ہے کہ آپ کے پاس فیفٹی ایف پیس یعنی فیفٹی ایف فریم پر سیکنڈ یا سکسٹی فریم پر سیکنڈ ہو تو آپ کا سلو موشن بہت سموت ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ عام طور پر جو پاکستان میں چلتی ہے چلتی رہی ہے بلکہ پہلے تو وہ ٹوئنٹی فائیو ایف پیس ہوتی تھی یعنی پتچیس فریم پر سیکنڈ ہوتے تھے تو ایک سیکنڈ کی ویڈیو بنتی تھی تو اب چونکہ اب فیفٹی فریم اور تھارٹی فریم بھی آ چکے ہیں فیفٹی بھی آ چکے ہیں سکسٹی اب ہنڈرٹ اور ون ٹوئنٹی فریم بھی آ چکے ہیں یہ میررلس کیمروں میں تو جب ہم سلو موشن کرتے ہیں یعنی اگر پچاس فریم کو جب ہم سلو مو کریں گے تو جو نارمل ایک سپیڈ چلتے ہوتی ہے فیفٹی ایف پیس یعنی ایک سیکنڈ میں پچاس تصویریں چلتے ہیں تو ایک سیکنڈ کی ویڈیو بنتی ہے تو جب ہم اس کو سلو مو کر دیں گے یعنی اس کی جو سپیڈ آگا ہم فیفٹی کر دیں گے تو وہ ہو جائے گی پچیس اور پچیس تک یہ سموت چلے گی لیکن اگر آپ کا ویڈیو فوٹیج پچیس فریم پر سیکنڈ پر ہی بنا ہے تو پچیس کو جب آدھے فریم ہوں گے تو وہ بان جائیں گے یہ تقریباً بان جائیں گے اگر چوبیس ہوں تو بان جاتے ہیں کتنے میں ابھی کلکولیٹر نکال لیتا ہوں جی یا آگا جی میرا کلکولیٹر اس کو میں کرتا ہوں تقسی میں دو تو یہ ساڑھے بارہ فریم پر سیکنڈ رہ جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ویڈیو کے اندر جھرک آ جاتی ہے البتہ کیمرو میں جو اپنا ایک بن انہوں نے آپشن دیا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آج ہم نے ذرا کرنا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کو سلو مو کیسے کریں تو یہاں پر آپ دیکھئے ایک گلائیڈر ٹیک آف کر رہا ہے یہ بھی بالکل اس ٹھیک نارمل سپیڈ میں چل رہا ہے یہ آج نارمل سپیڈ میں جا رہا ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم سلو مو بھی کر سکتے ہیں سلو مو میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں میں یہاں سے رکھتا ہوں جی یہ یہ والا تو ہو گیا یہ والا میں اس کو یہاں سے یا اس کو بساری سلو مو بھیر دیتا ہوں تو سلو مو کرنے کے لیے اس کی سپیڈ کو کم کرنے کے لیے اس کی کنٹرول اس کی کی ہے جی آلٹ اور ای میں نے وہ او بیس میں جو کر کاٹ کر رہا تھا تو اس کی اندر وہ سلیکٹ ہوا تھا اچھا یہ ہے جس کی آلٹ اور ای یعنی آلٹ ای اس کی سلو مو کرنے کے لیے آپ استعمال کریں گے نہیں تو آپ اس کلک کے اوپر ریٹ کلک کریں جس کو آپ نے سلو مو کرنا ہے یعنی اس کو سلو موشن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے جی یہ دوریشن ہے دوریشن بتا دے گا اس کا کدھر گیا جی ہاں کدھر گیا ہاں ٹائم ایفیکٹ یہ جی ٹائم ایفیکٹ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ آگا سپیڈ یعنی اس کے اندر ٹائم میں ٹائم ایفیکٹ میں آپ کے پاس کتنے اوپشن آ رہے ہیں اور یہ ہے ٹائم ریمپ فریز فریم فیلڈ اوپشن ہے فریز فریم کیا ہوتا ہے فیلڈ اوپشن اس کو چھوڑ دیں میں بھی جو فلحال جو بھی جو کہ آپ بلکل میں اس کو زیرو سے ذکھا رہا ہوں یعنی بلکل جا جس کو بلکل نہیں آتا یہ ساری سیریز اس کے لیے اگر وہ پوری کے پوری سیریز شروع سے آخر تک دیکھیں گے تب بھی سمجھ میں آئے گا اگر درمیان سے یا ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گا اور آلٹ اس کی شارٹ کٹ کی ہے اور یہ سپیڈ اب جیسی میں نے سپیڈ لگائی ہے اس کی تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کا ریٹ لکھا رہا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ اور یہاں پر دیکھیں ڈیریکشن ایک ہے جی فارورڈ اور دوسری ہے بیک وارڈ فارورڈ یعنی جس طرح کے ساتھ نارمل روٹین میں چل رہی ہے اور بیک وارڈ یعنی چلے بیک وارڈ آگے دکھاتا ہوں دوریشن اچھا دوریشن دیکھیں یہ ابھی ایک منٹ اور دو سیکن اور تین فریم یعنی یہ ایک منٹ کا کلیپ ہے تو اس کو میں جاتا ہوں جی اوکے کرتا ہوں میں نے آلٹی دوبارہ پرس کرنا ہے اچھا یہ میں اس کو پہلے یہیں پر رکھتا ہوں اور آلٹی پرس کر کے اس کی میں جو فریم ریٹ ہے فریم ریٹ کو میں نے کرنا ہے جی یہاں پر ففٹی تو جیسی ففٹی کروں گا یہ دیکھیں آلٹی اور میں نے ففٹی کیا ففٹی کر کے میں نے اوکے کیا تو یہ جو کلپ تھا یہ بڑا ہو گیا بڑا کیوں ہوا جی کہ اب وہ جو کہ وہ ہنڈرٹ تھی اور ہنڈرٹ کو جب ہم نے اس کو سلو مو کیا سلو موشن کی تو وہی فریم بڑھ گئے اور اب میں اس کو فل سکرین پر آپ کو ایک دفعہ اس کا ڈسپلی دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب آپ کو تھوڑا سا اگر محسوس کریں تو آپ کو یہاں پہ ہلکی سی جھرک محسوس ہو رہی ہے اب جھرک اس وجہ سے ہے کہ یہ جو سامسنگ کا موبائل ہے یہ شوٹ شاہboom کر رہا تھا تھائٹی وائف ایف ایس پے یعنی جب اس کے ہام اگر اگر اس کی پپٹی میں جائیں آل تینٹرز کی شارٹ کٹ کی ہے تو یہاں پر دیکھئے تو یہ جی اننتیس اشاریہ بانویں اور bass دفعہ ہوتا ہے اننتیس اشاریہ تانوے کا مویسے ہوتا ہے یعنی یہ تھارٹی فرائم ہوتا ہے تو جب اس نے مان لے کہ ہم یہ تھارٹی فرائم ہی ہے تو تھارٹی فرائم کس نے پنڈراح کار دیا یعنی وہ جو ایک فرائم ریٹ تھا تھارٹی اگر تھارٹ یعنی ایک ہوتا ہے جفت اور ایک ہوتا ہے تاک جیسے بچمن میں آپ کھیلتے تھے نا بنتے جفت ہے تاک ہے جفت ہے تاک ہے یعنی ایک تین پانچ سات اور اس طرح نو نو ہوگے پھر یارہ تیرہ یہ سارے تاک قدد ہوتے ہیں اور جفت کیا ہوتے ہیں جیسے دو کا بڑا ہے دو چار چھے آٹھ دس بارہ تو وہ ہوتے ہیں جفت یعنی جفت ہوتے ہیں وہ جو ڈبل ہوتے ہیں اور تاک ہوتے تو سنگل ہوتے ہیں تو جفت تاک ہر میں ایک مثال پتہ نہیں کوئی صحیح تھی ہے کہ نہیں تھی اچھا اب میں کچھ دیکھتا ہوں یہاں سے اگر مجھے کوئی مل جائے آہ ففٹی ایف بی ایس کا تو اس کے اوپر میں ہم سلوم ہو کرتے ہیں تو جی مجھے آخر ایک کلپ مل گیا ہے میں اس کی پہلے دیکھ رہا ہوں پراپٹی اس کی کیا ہے میں اس کو آلٹ انٹر کرتا ہوں اور یہ ہے جی دیکھئے ففٹی ایف بی ایس پہ تو یہ گو پرو ویڈیو کیمرہ جو ہوتا ہے ایکشن کیمرہ ہوتا ہے وہ ایکشن یعنی سپورٹس کیمرہ بھی آپ اس کو کہیں وہ سپورٹس کے لیے عام طور پر یوز کیا جاتا ہے بھی لاغن کے لیے بھی تو یہ دیکھیں یہ بنی ہو یہ جی ففٹی ایف بی ایس پہ یعنی فریم ریٹ ہے اس کا ففٹی تو ففٹی کا پہ جب سلومو کریں گے تو کافی اچھا سلومو ہو جائے گا اور سلومو پہلے ہم کرتے ہیں جی یہاں سے کوئی ایک کلپ اٹھاتے ہیں یہ ہم نے کیا جی تھوڑا سا اس کو آگے کیا یا تھوڑا سا ایسے مومنٹ والا ہو یہ بادلوں میں سے یہاں سے لائکار یہ اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اس کو پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ بھی نارمل سپیڈ میں چل رہا ہے آہ یعنی جو ہنڈرٹ پرسنٹ اس کی نارمل سپیڈ ہوتی ہے اس میں چال رہی ہے ویڈیو اور اب ہم اس کو کرتے ہیں سلومو اس کو میں نے ڈبل کلک کیا آہ پہلے اس کی ڈوریشن دیکھ ہے جی کتنی ہے آہ بیس سیکنڈ ہے میں اس کو ہنڈے جب اس کو ففٹی کرتا ہوں ایک تو کلپ لمبا ہو گیا اور میں دوبارہ آل ٹی پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو ففٹی آہ یعنی فریس ہے ففٹی سیکنڈ کی ویڈیو فوٹیج تھا وہ اب بڑھ کر چالیس سیکنڈ کو گیا اور یہاں پہ بھی یہ بڑھا ہو چکا ہے اب ہم اسی کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں سٹارٹ سے کہ سلومو کیسا چلا ہے اب یہ کافی ہے تھا بہت ہی اچھا ہے یعنی سموت قسم کا سلومو چل ہو رہا ہے ہم اس کو چاہیں تو اس کو مزید اور بھی کم کر سکتے ہیں میں دفعہ پھر آل ٹی پریس کرتا ہوں اور اس دفعہ میں اس کو ٹوینٹی فائیف کر دیتا ہوں اب ٹوینٹی فائیف کر دیا تو یہ دیکھیں اس کو کتنا خاص فرق نہیں پڑا کیونکہ اب ہم نے جو ہنڈرٹ پرسنٹ کو تھے جو یعنی ہنڈرٹ پرسنٹ ریٹ اپ پہل اس کو ففٹی پرسنٹ کیا اس کو مزید ففٹی پرسنٹ اور کم کر دیا اب یہ چل رہی ہے ٹی ٹوینٹی فائیف ایف پیس کے حساب سے اور سلومو کافی اچھا چل رہا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بڑا اچھا اور سمودھ سا سلومو ہو رہا ہے تو اس کلاس میں ہم نے سیکھا ہے کہ سلومو کیسے کیا جاتا ہے اور اگلی کلاس میں میں بناوں گا کہ ہم فاسٹ موشن وہ کیسے کر سکتے ہیں یعنی اب جس طرح ہم نے سلومو کیا ہے تو اس طرح ہم فاسٹ موشن بھی کر سکتے ہیں اور فاسٹ موشن کریں گے پھر ہم نے یہ بھی چیکنا ہے اگلی کلاس میں کہ ہم نے ایک سین کو اپنی میوزک کی بیٹ کے حساب سے کسی میں سلومو کیا اور کسی میں فاسٹ کیا تو چلے وہ میں اگلی کلاس نمبر میرے حیال میں چلے جو بھی کلاس نمبر ہے مجھے یاد نہیں آرہا یہ ویسے دس تھی اور گیارہ نمبر کلاس ہوگی اس میں ہم فاسٹ موشن کے متعلق پڑھیں گے موسیقی